پاکستان کا دی انڈ یہ میں اپنے ٹی وی نیوز کی ہیڈ لائن نہیں بتا رہا بلکہ یہ الارمنگ سیچویشن ہے پاکستان کے لیے نمس سے مراشد پاکستان کی آج کی بگ بریکنگ پہلی بڑی خبر یہ کہ پاکستان کی ہوئی ہے پھر سے انتراشتریہ بیزتی یہ انٹرناشنل ہیومیلیشن کیسے ہوا ہے پاکستان کب آپ سمجھیں پاکستان سرکار کی جو افیشل ویب سائٹ ہے اور افیشل ماف کیجئے کہ افیشل ٹویٹر ہنڈل جو ہے اسے بھارہ سرکار کی ریکمینڈیشن کے بعد میں ٹویٹر نے بین کر دیا ہے اکاؤنٹ کو بلک کر دیا ہے اگر آپ گورنمنٹ آف پاکستان کا ٹویٹر ہنڈل سوچ بھی کریں گے تو یہ آپ کو پوری طرح سے ہندوستان میں یہ پوری طرح سے آپ کو بلک نظر آئے گا کیونکہ پاکستان سرکار کی طرف سے کئی ایسی گتیویدیاں تھیں جو غیر ضروری تھیں اور ٹویٹر نے بھی اسے مانا ہے کہ یہ کسی دیش میں دیش کے ماپ دنڈ کے حساب سے یہ ٹھیک نہیں ہے اگلا یہ کہ پاکستان میں ایک کلو آٹے کی قیمہ دو سو بیس روپے کے بعد چلی گئی ہے پاکستان میں سستے اور فری کے آٹے کے لیے بھگدر مچ گئی ہے لاہور کراچی خیبر پختونکواہ سندھ بلوچستان اور پاکستان کا جو پنجاب ہے وہاں پر آٹا بٹ رہا تھا اس کے لیے مارکات مچ گئی گیارہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے پینسٹھ سے زیادہ لوگ غائل ہو گئے ہیں رمضان کے وقت میں گیارہ لوگوں کی آٹے کی وجہ سے موت ہونا شہباز سرکار کے لیے بہت بڑی چنوٹی بن کر کے آیا ہے اور عمران خان نے ایک بار پھر سے شہباز شریف کو گھیرا ہے اور آنے والے دنوں میں عمران خان ایک بہت بڑا پروٹسٹ کرنے والے ہیں یہ بھی پاکستان سے خبر آ رہی ہے لیکن سب سے بڑی جو خبر آ رہی ہے وہ یہ پاکستان کی فوج کو اب یہ لگنے لگا ہے کہ شہباز شریف سے پاکستان سنبھل نہیں پا رہا ہے لہٰذا کبھی بھی پاکستان میں تختہ پلٹ ہو سکتا ہے ستتر سال کا پاکستانی ملک کبھی بھی جمہوری سرکار اپنا کارکار پورا نہیں کر پائی کبھی فوج کا دباؤ رہتا ہے کبھی آئیس آئی کا پرشار رہتا ہے اور اب ایک بار پھر سے پاکستان میں تختہ پلٹ کی ہٹ ہونے لگی ہے کیونکہ شہباز شریف فری ہو کر کے اپنی سرکار چلا نہیں پا رہے ہیں کبھی مریم نواز کا دباؤ کبھی نواز شریف کا پرشار تو کبھی بلاول بھٹو عام ٹویسٹنگ کرنے میں لگے ہیں اس بیچ عمران خان واپس سے اپنے لیے جگہ تلاش رہے ہیں اور ان سبی کے بیچ میں جو راڈیکلز ہیں اور تحریک تالیبان پاکستان جیسے آتنکی سنگٹھن ہیں وہ پھر سے پاکستان میں اپنی پکڑ کو اپنے 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 گرپ کو مضبوط کرنے کی فیراک میں ہیں اس پر سے بھی زیادہ جو برا حال ہے پاکستان کا وہ یہ کہ پاکستان گریہیدھے کے مہانے پر ہے اور پاکستان میں کبھی بھی سیول وار کی وجہ سے بہت زیادہ بھگدر مس سکتی ہے نمستے